اللہ کا دین کے بتانے کا کسی کو دیان نہیں ہے یاد رکھیں مہدوی اپنی بانکھری بجا رہا ہے سیاسدان اپنی بانکھری بجا رہا ہے وہ اپنا رونا رو رہا ہے اور یہ اپنا رونا رو رہا ہے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے رات کو روتی مل جاتی ہے مجھے جنازہ مل جاتا ہے پڑھانے کے لیے خدا کی قسم کامر کہتا ہوں خود ہوتے ہیں لوگ کہ شکر ہے کہ مراتے لے اور جتنا بڑا مرسا ہے اس نے بڑے قسمیں آتی ہیں سوٹ بھی مل جاتا ہے کھانا بھی مل جاتا ہے اور کوئی قیدہ ہو جاتا ہے عظام کے لیے بلانے سے یہ اتنے خوش ہے نکاح میں خوش ہے چلیسوں آدمے میں خوش ہے یاد رکھیں یہ باتیں سب کو سکتی ہیں یہ صرف ان رسوم بات میں خوش ہے اور وہ اُدھر لگے ہوئے ہیں اور دریگان بھی مارا جا رہا ہے ایک چاہداز بڑی کی ٹھیک ہے سکل ہوا نہیں ہونا چاہیئے تھا انسان ہے وہ پاکستانی تھا وہ لیکن ایک چاہداز بڑی کی بڑی فکر ہے جو روزانہ ناپی کر رہی ہے کراچی کی سڑکوں پر اس کی تو کبھی کسی نے بات نہیں کی جو روزانہ میرے قائد کو سلامی کی جاتی ہے کراچی میں ایک ایک درجل لوگوں کی اور آپ نے یہ دیکھ لیا ہوگا چکر کیا تھا پہلے ایک آڈیننس جاری ہوا ایک قوم ناراض ہو گئی ایک کمیونٹی ناراض ہو گئی ایک جماعت ناراض ہو گئی اس نے قتل و غارب کا بالار گرم کر دیا اب جب وہ راضی ہوئی اس نے قتل و غارب کا بالار گرم کر دیا ہے مسلمات کو انسان کو بہلی ہی مجھدہ اپنی اپنی فکر تو یہ قوم پیدا ہو جاتا ہے خدا دین وہ سنے جو پریکٹیکل ہو دین وہ سنے جو عملی ہو وہ دین نہیں ہے جو وظیبوں میں بند ہو دین وہ نہیں ہے جو تعمیزوں میں بند ہو دین وہ نہیں ہے جو جبوں اور کھوپوں میں بند ہو دین وہ نہیں جو ظاہری شد و صورت میں بند ہو دین وہ ہے جو اگر سے کلین کے ہو داری مردہ ہو اس کا گناہ ایک طرف ہے لیکن خدا کی طرف پارہ دن ہمیں دکان پر بیٹھ کر کسی مسلمان کا ایک قدہ بھی نہیں کھاتا اس سے بڑا مسلمان کی ہوئی اس سے بڑا مسلمان نہیں ہو سکتا یاد رکھیں یہ بات یہ باتیں علامات اسلام ہیں کیا ہیں علامات اسلام ہیں ہم علامتوں کو سوا کہے ہیں تھیلہ جو اطلاع ہے اس کو اپنانے کی کوشش نہیں ہے اب آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ناکھ سول میں کمی ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے یاد رکھیں ہم انفراجی طور تک بیان کرنیتے ہیں انفراجی طور پر اگر کوئی شخص ناکھ سول میں کمی کرتا ہے میں پچھلے جمعے سے بیان کر چکا کتنی کر لے گا کلوں کے پیچھے ایسے ناکھی کر لے گا یہ ٹھیک ہم کر رہا ہوں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ایک سوٹ بیٹے گا تو دو ایک کپڑا بچا لے گا اس سے زیادہ نہیں کر سکتا اس سے فضاد نہیں ہوتا یاد رکھیں اس سے فضاد نہیں ہوتا اس کی قبر کالی ہوتی ہے اس کے اوپر گناہ کا بھوچ لانا جاتا ہے اسے ازام ملے گا لیکن کمی قومیں برباد نہیں ہوتی جو قرآن نے کہا سورہ شعرہ کی آیت نمبر ایک سوٹ اکیاسی اور ان کئی را ماں توڑ پورا کیا گا ماں توڑ آج ہم نے ایک قدم آگے جانا ہے اس کو نیٹنل لیول پر لے کے جانا ہے جہاں سے بربادی کل ہو ہوتی ہے اور آپ یہ نظر بننا یہ سیاست ہے میں قرآن کی آگے سیل مقامات سے پنور آگر وقت نہیں جاتا لیا اور ان کئی را پورا کرو وقت کو ماں توڑ کو پورا کرو وقت کو پورا کرو اور سوٹان دینے والے مت بڑھو اور میں نے پچھلے جمعہ پر ایک بڑی الحضور کی خوبصورت حدیث بیان کی تھی حضور نے فرمایا بیچنے والا سوڑے والا پڑھا بھوڑا نیچہ رکھیں کیا کرے؟ سوڑے والا پڑھا بھوڑا نیچہ رکھیں ایسے ایسے ہلتا رہے نہ دے دے ٹھیکے چل رہے نہ دے دے اسے رکھنے دے کیا کرنا دے؟ رکھنے دے اسے اور اگر ایک دو پوئنٹ زیادہ بھی چلے گئے تو کم از کم دوسرے پر احسان اور نیچی ہو جائے گی اور خود وہ گناہوں سے بچ جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ اتنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر کوئی سمندر سے کچھ یاد رکھیں اگر کوئی سمندر سے یا میں کہوں گا؟ اگر کوئی ایک دو کلو سانی سے کلیا ایک چھونٹ لے دی جائے گی تو جاؤ کوئی بھرک بھرتا نہیں ہے پھر فرمایا اور دولو سیدھی ترازوں کے ساتھ دولو کیا کرو؟ سیدھی ترازوں کے ساتھ دیکھو کتنا سٹریس کیا جا رہا ہے پہلے فرمایا مانک کوئی پورا کرو کسارے میں ناکھی دیا کرو کم نہ دولا کرو پھر فرمایا اپنا ترازوں سیدھا رکھا کرو اگر الیکٹریکل ہے ڈیجیٹل ہے وہ بھی سیدھا رہنا چاہیے جو کچھ بھی ہے اس کو سیدھا رکھا کریں اور فرمایا لبی میں وَلَا سَبْتُمْنَا سَعْتِعَا ہوں اور لوگوں کا بات لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو گھٹا کر نہ دیا کرو اور فرمایا وَلَا سَبْتَعُوا مِلْعَرْدِ مُفْتِبِنِ اور سمیل میں کہ زمین کے پساز کا کم توڑنے سے کیا داندوں گا سوال بڑھا ہوتا ہے تو نہیں کہ زمین میں پساز کیسے ہوگا زمین میں پساز ایسے ہی ہوگا جیسے بردانیہ میں ہو رہا ہے یہ نام لہارت سبل آئیت نیچن ان کے کہروں سے پرنے نوشنے مارے لیاز رکھنے یہ ایک ویسیس ٹرکل ہوتا ہے ایک آنمیک ایک نامس کٹرم ہے ویسیس ٹرکل ہوتا ہے یہ جب چل پڑتا ہے جو کمپلیٹ ہوئے بغیر رہتا یہ مکمل ہوتا ہے اور قرآن نے اس کو ڈسکس کیا ہے اللہ بناتا ہے یہ آیام کا ایک چندر ہے جب یہ چل پڑتا ہے تو یہ مکمل ہوئے بغیر رہتا نہیں ہے یہ جو چل پڑا ہے نا یہ جو دہشتگردی کی لیر چلا رکھی ہے یہ جو فساز کی لیر اپنے چلا رکھی ہے یہ انشاء اللہ مکمل ضرور ہوگی اور دنیا میں ہر ملک اس کی لپیٹ میں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے ہر ملک میں شیطان بیٹھا ہے ہر ملک میں واقع بیٹھا ہے ہر ملک میں قبط بیٹھا ہے ہر ملک میں دولت سمیگ کا قبضہ ہے قبضہ کروں کہیں یہ اتنیہ فرمایا زمین میں پساز نہ کریں پھر دوسرے پاکان سے بھی ترجمہ کماس فرما لیں سورہ خود 11 نمبر سورے سے ہے اتنے اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 84 کے اندر فرماتا ہے حضرت شوئب علیہ السلام جب جاتے ہیں اپنی قوم کی طرف وَاِلَا حَدْ جَنَا آمَا حَمْ شَوئِ شَوئِبَا وَاَنَا يَا قَوْمِ اَوْضُ اللَّهِ انہوں نے جاتا ہے قوم کو دعوتی کس کی؟ نبیوں نے دو اقام کیے ہیں حقوق اللہ پر بات کی ہے اور حقوق اللہ پر بات کی ہے کس پر بات کی ہے؟ حقوق اللہ پر اللہ کی بات کرنا ہے یہ اللہ کا حق ہے اللہ کا حق ہے اور قربان چاہے حضرت شوئب علیہ وسلم رضی اللہ عنہ حضرت شوئب علیہ وسلم آپ فرما دیں میرے مولا میرے رق میرے حرحم و ظاہمین رق میرے آخم و حاکمین رق میں تیری امارت تیری جنت کے لالج سے نہیں کرتا تیری جنت کے لالج سے نہیں کرتا ایمارت میں تیری عبادت تیری جہندر کے خواب سے نہیں کرتا نہ مجھے جہندر کا خواب بھی بازد کرواتا ہے نہ مجھے جنت کا لالج تیری ابارد کراتا ہے میں تیری اباردت اس لیے کرتا ہوں کہ تُو ہے ہی اباردت کے لائے تُو ہے ہی ہا아 تُو ہے ہی اباردت کے لائے قربان چاہے حضرت انجل میری سوچ پیرا سکت یاد رکھیں ایسے طریق میں نے مصطفیٰ برمایا